اسلام علیکم دوستو پھل انفو ٹیک حاضر ہے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا آپ کو انفرم کیا جائے گا کہ ویڈیو میں سب ٹائٹل کیسے لگایا جاتا ہے دوستو یوٹیو پہ آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہو تو جو ویڈیو کا پریویو ایریا ہوتا ہے اس پریویو ایریا کے نیچے ایک سیسی کا بٹن ہوتا ہے اس سیسی بٹن کا مقصد ہے کلوز کیپشن سب ٹائٹل آپ اس بٹن کو جیسے ہی پریس کریں گے اگر اس ویڈیو کے اندر سب ٹائٹل ایڈ ہوگا تو تو جیسے ہی ہم اسے پریس کریں گے نیچے آپ غور کریں گے کہ اس کا سب ٹائٹل سٹارٹ ہو جائے گا دوستو سب ٹائٹل بیسیکلی دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اپن کیپشن سب ٹائٹل اور دوسرا ہوتا ہے کلوز کیپشن سب ٹائٹل کسی بھی ویڈیو میں اگر کلوز کیپشن سب ٹائٹل ایڈ کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں اگر نہیں چلانا چاہیں تو نہیں چلا سکتے ہیں دوستو ابھی تک آپ نے پھولین فو ٹیک کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں دوستو کسی بھی ویڈیو میں سب ٹائٹل ایڈ کرنے سے پہلے آپ کے پاس جو آڈیو ہے آپ پہلے اس کو سنیں گے اور سننے کے بعد آپ اسے ایک نوٹ پیڈ پہ ٹائپ کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے آپ کو انگلیش اچھی لکھنے اور پڑھنے آتی ہے تو اس کی ٹرانسلیٹ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی اسکرپٹ آپ نے لکھا ہے اس کو وہاں سے کاپی کریں اور گوگل میں آئے اور گوگل کا ٹرانسلیٹ کھولیں ٹرانسلیٹ میں اس کو پیسٹ کریں اور کسی بھی لینگویج میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں کنورٹ کرنے کے بعد آپ اسے وہاں سے کاپی کریں اور ایک دوسرے نوٹ پیڈ پہ آپ پیسٹ کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب ٹائٹل ایڈ کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی سب ٹائٹل کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد اب بار یاد یہ ہے کہ اس کو ویڈیو میں ہم ایڈ کیسے کریں گے تو ویڈیو میں سب ٹائٹل ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم آئیں گے اس آئٹم بٹن میں ہم اس کو پریس کریں گے یہاں لکھا ہوا ہے کیپشن اسی کیپشن آپشن کی سیٹنگ آپ کو ایک اور جگہ بھی ملے گی اگر آپ چاہیں تو اس کو وہاں سے بھی ایکٹیف کر سکتے ہیں اور وہ سیٹنگ ملے گی آپ کو ونڈوز میں آئیں گے اور یہاں لکھا ہوا ہے کیپشن آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے بھی ایکٹیف کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو آپ یہاں سے بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں کیپشن میں آنے کے بعد اس کو ہم کریں گے پریس دوستو ابھی آپ یہاں پہ غور کریں سب سے اوپر والی سیٹنگیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور ونڈو ملے گی یہ ونڈو ہے دوستو اس سیٹنگ میں آپ کو جتنے بھی آپشن مل رہے ہیں جتنی بھی سیٹنگ مل رہی ہے یہ ڈیفرنٹ کنٹریز کی ہے دوستو سب ٹائٹل کے دو میتھڈ ہوتے ہیں ایک میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سب ٹائٹل کو بٹن کے ذریعے ایکٹیو کریں گے اور دوسرا میتھڈ دوستو یہ ہے کہ آپ کسی بھی ویڈیو میں اگر سب ٹائٹل آپ ایڈ کرتے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی بٹن کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے ہی آپ ویڈیو کو پلے کریں گے سب ٹائٹل الریڈی اس میں لگا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم سیٹنگ اپلائی کریں گے وہ کریں گے اوپن کیپشن کی اوپن کیپشن کا مقصد یہی ہے کہ دوستو آپ جیسے ہی آپ ویڈیو کو پلے کریں گے آپ کو سب ٹائٹل دیکھنے کو ملے گا اوپن کیپشن کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہم اسے کریں گے پریس پریس کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر کچھ سیٹنگ نظر آ رہی ہے یہ ساری وہی سیٹنگ ہے جو ہم نے سیکوینس کریٹ کی ہے جس فریم ریڈ پہ جس فریم سائز پہ تو جس فریم ریڈ اور جس فریم سائز پہ آپ سیکوینس کریٹ کریں گے یہاں پہ سیٹنگ وہی آئے گی اب ہم کریں گے اس کو اوکے دوستو اوکے کرنے کے بعد پروجیکٹ ونڈو میں اگر آپ ایک نظر ڈالیں گے یہاں پہ یہ ہے اوپن کیپشن سب ٹائٹل کی فائل سب ٹائٹل کو ایڈ کرنے کے لیے اس فائل کو ہم یہاں سے اٹھائیں گے اور ویڈیو کے اوپر لے آئیں گے دوستو کیپشن فائل کو ویڈیو کے اوپر امپورٹ کرنے کے بعد ابھی آپ یہاں پہ غور کریں گے لکھا ہوئے ٹائپ کیپشن ٹیکسٹ ہیئر سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے دبل کلک دبل کلک کرنے کے بعد دوستو ابھی آپ یہاں پہ غور کریں گے جتنی بھی سیٹنگیں وہ ایکٹیو ہو چکی ہے دوستو کیپشن لگانے کا جو سب سے پرپر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ آڈیو سنیں گے اور سننے کے بعد آپ کو پورشن ڈیوائیڈ کرنے ہیں ڈیوائیڈ کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پورے سینٹینس کو ایک ہی کیپشن دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اگر اسی پورے سینٹینس کو آپ ڈیفرنٹ پورشن میں آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں تو سب ٹائٹل کو ایڈ کرنے سے پہلے ہم ایک بار اس آڈیو کو سنیں گے اسلام علیکم دوستو کھل انفوڈک حاضرے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ دوستو آپ نے آڈیو سنی یہ میری ہی آڈیو ہے یہ جسٹ سپوز آپ کو میتھڈ سمجھانے کے خاطر میں نے امپورٹ کر رکھی ہے دوستو وائس سننے کے بعد یہ جو سیٹنگ ہے یہ والی سیٹنگ اس کو ہم یہاں تک لیائیں گے جہاں تک آڈیو میں آپ کو سب ٹائٹل ایڈ کرنا اس سیٹنگ کو وہاں پہ بلکل ایکول کرنا ہے آڈیو کے حساب سے سب ٹائٹل کی سیٹنگ کرنے کے بعد دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب ٹائٹل ایڈ کرنے سے پہلے آپ اسے نوڈ پیڈ پہ لکھیں تو اسی طرح سے میں نے بھی یہی الفاظ نوڈ پیڈ پہ لکھے ہیں دوستو ابھی آپ نوڈ پیڈ پہ غور کریں جتنے بھی الفاظ میں نے بولے ہیں وہ میں نے پہلے سے ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اس کو کریں گے ہم یہاں سے کوپی کوپی کرنے کے بعد دوستو ابھی آپ پروگرام مانیٹر پہ غور کریں یہاں لکھا ہوا ہے ٹائپ کیپشن ٹیکسٹ ہے یہ ہے اس کا ڈیفالٹ اور یہی ٹیکسٹ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے اس کو ہم کریں گے ریپلیس دوستو ابھی آپ پروگرام مانیٹر پہ غور کریں جو ورڈ میں نے یہاں پہ پیسٹ کی ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ آ چکے ہیں یہ دیکھیں جتنی بھی ورڈ تھے میں نے اس ونڈو میں پیسٹ کیے تھے وہ سارے کے سارے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ شو ہو رہے ہیں دوستو سب ٹائٹل کا جو پہلا پورشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم سنیں گے دوسرا پورشن دوستو آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ویڈیو میں سب ٹائٹل کیسے لگایا جاتا ہے دوستو آڈیو کا آپ نے دوسرا حصہ سنا اور مزید کیپشن ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آنا پڑے گا یہاں پہ دیکھیں پلس کا نشان ہے یہاں لکھا ہوا ہے ایڈ کیپشن ہم اس کو پریس کریں گے ایڈ کرنے کے بعد دوستو ابھی آپ یہاں پہ غور کریں ایک ونڈو اور ایکٹیو ہو چکی ہے اور سیم یہی سیٹنگ یہاں پہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہے اس کی ہم سیٹنگ کریں گے یہاں تک اور واپس نوٹ پیڈ میں جائیں گے اور کاپی کریں گے یہاں سے کریں گے اس کو کوپی کوپی کرنے کے بعد اس کو اس ونڈو میں کریں گے پیسٹ دوستو پیسٹ کرنے کے بعد ابھی آپ پروورا مانیٹر پہ غور کریں یہاں دیکھیں وہی سیم ورڈ یہاں پہ آ چکے ہیں جتنے بھی ہم نے کیپشن ایڈ کی ہیں وہ چیک کریں گے کہ وہ پراپر طریقے سے ایڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اسلام علیکم دوستو پھول انفوٹیک حاضرے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ویڈیو میں سب ٹائٹل کیسے لگایا جاتا ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ جہاں پر کیپشن ایڈ کیے گئے تھے وہاں پر وہ پراپر ورک کر رہے ہیں دوستو فانٹس کو یا فانٹس کے بیگراؤنڈ کلر کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چینج کرنے کے لیے اس ونڈو میں آنا پڑے گا دوستو سب سے پہلے آئیں گے اس سیٹنگ میں یہ ہے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ آپ پوری ٹیکسٹ کو یہاں سے الائن بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور دوستو ٹیکسٹ کو بولڈ اٹالیک یا انڈرلائنڈ کرنے کے لیے یہاں پیانا پڑے گا اس کو ہم پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ٹیکسٹ بولڈ ہو گیا یہ اٹالیک میں آئیں گے اور یہ انڈرلائنڈ میں آئیں گے دوستو اس سیٹنگ کو یوز کر کے آپ فانڈ کو بولڈ اٹالیک یا انڈرلائنڈ کر سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھ میں آئیں گے یہ ہے میوزک نوٹ دوستو آڈیو میں اگر کوئی ورڈ نہیں ہے خاموشی ہے تو آپ وہاں پر میوزک سیمبل یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آئیں گے یہ ہے بیگراؤنڈ اگر آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی بیگراؤنڈ کلر چینج کر سکتے ہیں اور کلر کو چینج کرنے کے لیے یہاں پہ آنا پڑے گا دوستو ریڈ کلر کو اپلائی کرنے کے بعد ابھی آپ پروگرام مانیٹر پہ غور کریں گے جو بلیک تھا وہ ریڈ ہو چکا ہے تو آپ اپنی مزی سے بیگراؤنڈ کا کوئی بھی کلر یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں میرے کو بلیک کلر یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں بلیک ہی رکھوں گا دوستو سب ٹائٹل میں جو ٹیکسٹ ایڈ کیا گیا ہے اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں اور فانٹ کا کلر چینج کرنے کے لیے اس سیٹنگ میں آنا پڑے گا ٹیک کو پریس کرنے کے بعد ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں یہ کلر ہے اس کو ہم پریس کریں گے اور یہاں پہ کلر کی سیلیکشن دیں گے یہ دیکھیں دوستو ابھی آپ پروگرام مانیٹر پہ غور کریں دیکھیں ٹیکسٹ کا کلر چینج ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو میرے کو ٹیکسٹ میں وائٹ کلر ہی اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کو وائٹ ہی رکھوں گا دوستو پوری ٹیکسٹ میں سے اگر آپ کسی بھی ورڈ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اور ورڈ کے کلر کو چینج کرنے کے لیے اس ورڈ کو ہم دیں گے سیلیکشن سیلیکشن دینے کے بعد اب آئیں گے ہم کلر پینل میں اس کو ہم پریس کریں گے اور کوئی بھی کلر یہاں سے سیٹ کریں گے اب دوستو آپ پروگورا مانیٹر پہ گھوڑ کر ایک کلر چینج ہو چکا ہے تو آپ چاہیں تو پورے ٹیکسٹ میں کسی بھی ورڈ کا کلر چینج کر سکتے ہیں دوستو اب آئیں گے ہم اس سیٹنگ میں یہ والی سیٹنگ دوستو اس سیٹنگ میں جتنے بھی پوائنٹ ہیں آپ ان کو یوز کر کے سب ٹائٹل کی جو پوزیشن ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اگر اسی پوزیشن میں ہم پوائنٹ کو پریس کریں گے تو ایک ایک لائن کی جو سیٹنگ ہے وہ چینج ہو جائے گی اب یہ دیکھیں دوستو دونوں لائن کی پوزیشن کو ساتھ میں چینج کرنے کے لیے جتنا بھی ٹیکسٹ ہے ہم اس کو سیلیٹ کریں گے سیلیکشن دینے کے بعد اب ہم پریس کریں گے کسی بھی پوائنٹ کو یہ دیکھیں دوستو آپ نے دیکھا کہ ٹیکسٹ کو سیلیٹ آل کرنے کے بعد سب ٹائٹل میں جتنی بھی لائن ہوگی آپ اس کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں دوستو ٹیکسٹ کی سائز کو اگر چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں آپ اور ٹیکسٹ کی سائز کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے اس سائز میں آئیں گے یہ دیکھیں دوستو آپ اپنی مرضی سے ٹیکسٹ کی سائز کو چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ سب ٹائٹل تو میں نے ایڈ کیا ہے انگلیش میں اگر آپ چاہیں تو اس کو اردو میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور دوستو اردو میں سب ٹائٹل کو ایڈ کرنے کا جتنا بھی میتھڑ ہے وہ بلکل سیم ہے دوستو ٹیکس کو میں نے پہلے ہی اردو میں ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے اب اس کو کریں گے یہاں سے کاپی کاپی کرنے کے بعد اس میں ہم کریں گے پیسٹ اور اس کی سائز کو ہم کریں گے بڑا دوستو اب یہ پروورہ مانیٹ روپے غور کر اس سب ٹائٹل اردو میں ایڈ ہو چکا ہے اب اس کی کریں گے ہم دوسری لائن کوپی کوپی کرنے کے بعد اس میں ہم کریں گے پیسٹ یہ دیکھیں پیسٹ کرنے کے بعد جو ٹیکسٹ کا سائز ہے دونوں کا برابر کریں گے دوستو کیپشن کی جتنی بھی سیٹنگ تھی اس کو فائنل کرنے کے بعد اب اس کو کریں گے ہم ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم آئیں گے فائل میں فائل میں آنے کے بعد ہم آئیں گے ایکسپورٹ میں یہاں آئیں گے میڈیا میں دوستو ایکسپورٹ کی سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پہ غور کریں یہاں لکھا ہوا ہے کیپشن کیپشن کے نیچے آئیں گے یہاں اس کی کچھ سیٹنگ ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد دوستو یہاں لکھا ہوا ہے نن اور اس کے نیچے آئیں گے یہاں لکھا ہوا ہے کیریئٹ سائیڈ کار فائل اس کے نیچے لکھا ہوا ہے برن کیپشن انٹو ویڈیو تو ویڈیو میں ہم نے جو کیپشن ایڈ کیے ہیں اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس سیٹنگ میں آنا پڑے گا اس کو ہم کریں گے ایکٹیو ایکٹیو کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے رینڈر دوستو رینڈر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو کریں گے ہم پلے اسلام علیکم دوستو پھول انفوٹ ایک حاضر ہے ایک نئے ویڈیو ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ویڈیو میں سب ٹائٹل کیسے لگایا جاتا ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں سب ٹائٹل پراپر ایڈ ہو چکا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں سے آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی اگر آج کی اس ویڈیو میں سے آپ کو تھوڑی سی بھی انفرمیشن ملیے تو پلیز آپ فول انفو ٹیک کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور مزید انفرمیشن کے لیے دیکھتے رہیں پھل انفو ٹیک پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک پھل انفو ٹیک کو دے اجازت دعا میں یاد اللہ حافظ